بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں جوتے کے کاروبار کے بنیادی معلومات کے حوالے سے اس ویڈیو کے کومنٹس میں کچھ لوگوں نے میرے سے قویسن کیا جی کہ جوتے کے کاروبار کے لیے کتنی انویسمنٹ چاہیے یا کم سے کم انویسمنٹ سے کیسے جوتے کا کاروبار سٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو انہی سوالوں کے جواب میں میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ایک ویڈیو بناوں جس میں ہم لوگ ریٹیلنگ کا جو بزنس ہے اس کی کامیابی میں جو فیکٹرز انوالف ہوتے ہیں اور اسے کامیاب کرنے کے لیے جو پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیں تاکہ کلیر ہو جائے کہ ریٹیل کا بزنس کرنا ریٹیلر بننا آسان ہے یا مشکل ہے دوستو اس ٹوپک میں جو پہلے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں اپنی سوشل لائف کو سیکریفائز کرنا بڑتا ہے مطلب کہ آپ کو دکان کو کم از کم بارہ گھنٹے دینے پڑیں گے اور اگر آپ اتنا لمبا ٹائم شاپ کو نہیں دے سکتے آپ آدھی نہیں ہیں اتنا لمبا ٹائم بیٹھنے کے تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ ریٹیل کا کوروبار سٹارٹ مت کریں دوسرا دوستو جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ٹریولنگ یا ہالسل مارکٹ کے وزٹس ہیں آپ کو سپیشلی جوتے کے ہی جب آپ ریٹیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہالسل مارکٹ میں کے ایک ویک میں اٹلیس دو تین وزٹس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سٹارٹنگ میں ایک لیمیٹیڈ انویسمنٹ ہوگی تو اس انویسمنٹ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ٹائم لی آپ کے اسورٹمنٹ آپ کے جوتوں کی پورا ہونا لازمی ہے جو آپ سیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا سٹاک پورا کرتے رہے ہیں اگر آپ ٹریولنگ سے ہالسل مارکٹ کے شورو گل سے اور آلوگی سے اگر آپ الیرجک ہیں تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ جوتوں کے اٹلیس ریٹیل کا بزنس سٹارٹ پت کیجئے گا تیسرا جونسا پوائنٹ ہے دوستو اس میں وہ ہے کہ آپ کو شاپ کے اندر آل راؤنڈر بننا پڑے گا آل راؤنڈر مینز کہ آپ نے اپنے شاپ کی صفائی کا خیال بھی خود رکھنے آپ کو کسٹمر کو ڈیل بھی خود کرنے آپ کو اپنی انوینٹری بھی خود دیکھنی ہے یعنی کہ آپ کو ہر کام خود ہی کرنا پڑے گا پھر آپ کا ریٹیل بزنس سکسیسفل ہو سکے گا چوتھی چیز ہے جنستو جنسی وہ ہے آپ کو اپنا ایٹیٹیوٹ کنٹرول کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے کسی کا ایٹیٹیوٹ برداشت نہیں کر سکتے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ریٹیل کا کاروبار مات شروع کیجئے گا ایک پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے کہ دکان پہ آپ کو کنجری بن کے بیٹھنا پڑتا ہے لفظ تو بڑا مایوب سا ہے لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجائے کہ کسٹمر جنس ہے وہ سم ٹائم آپ کو ہو سکتے ہیں گالی بھی نکالیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی پھر آپ جا کے ایک سکسیسفل ریٹیلر بنیں گے یہ کچھ چند فیکٹرز ہیں جو ستو جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر ویڈیو بنائیں کہ کم سے کم انویسمنٹ میں کیسے جوتے کا کاروبار سٹارٹ کیا جاتا ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں ریگارڈلیس کہ آپ جوتے کا کر رہے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں آپ اگر ایک ریٹیل پوائنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کم سے کم انویسمنٹ سے جوتے کا کاروبار کیسے سٹارٹ کریں جسے ہمیں زیادہ زیادہ پروفیٹ حاصل ہو سکے اس وقت تک اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے چلو تو سہی چلو تو سہی انتبار بھی آہی جائے گا